میرے جانب سے کچھ باتیں منصوب کی گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں میڈیا کی اپنی میڈیا کی توصف سے ان لوگوں کو یہ پیغام پوچھا دوں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں نے اساتذات کے خلاف یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو اساتذات کرام ہیں وہ تقریباً کوئی ساٹھ فیصد بتائی گئی ہے کہ ساٹھ فیصد اساتذات موجودہ جو سیلیبہ سے وہ نہ خود پڑھ سکتے ہیں اور نہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو اب میں اُدن میڈیا والوں کو جنہوں نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہے اور اساتذات کرام کے ذہنوں میں ایک بات غلط بات ڈالی ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کو یہاں اسٹیٹ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مارے اساتذات ہمارے لئے بڑے محترم ہیں اور محکمہ تعلیم صوبہ خبر پختونخواہ اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ہم اپنے اساتذات کی جتنے بھی ان کو مرات ہم دے سکتے ہیں تو ان کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں ان کے لئے نئی ویکنسیا پیدا کر رہے ہیں تقریباً آٹھ نو منت میں جب سے مجھے ہی ایڈیوکیشن کا چارج ملے ہوا ہے تو تقریباً چہ ہزار اساتذات کی مہنے نے اپگریڈیشن کی ہے سات ہزار دو سو نئے اساتذات بھی برتی کر رہے ہیں اور تقریباً بارہ ہزار نئی ویکنسیا اس کی بھی اپرویل ہم نے فائنانسی لے لیے ہیں مزید بیس ہزار ہم اساتذات کرام کو برتی کر رہے ہیں تیرہ ہزار جو ہمارے ایس ایسٹی ہیں ان کی ہم اپگریڈیشن کر رہے ہیں تو ہم اساتذات کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اساتذات کے خلاف ہیں ہمارا اولین مقصد اپنے اساتذات کو وہ بہترین مراد دینا ہے جو وہ جو حق رکھتے ہیں ان کو ہم حق دیں گے انشاءاللہ باقی میں نے پہلی بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں جب سے ہمارے نئے ٹیچرز آئے ہوئے ہیں ہمارے نئے ٹیچرز تقریباً ستاہوں نظار جب سے ہمارے نئے ٹیچرز اپنے سسٹم میں ڈالے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا تعلیمی میار جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ مزید نئے ٹیچرز ہم جلا رہے ہیں ویل کالیفائی ٹیچرز ہم لے کر آ رہے ہیں اور اس سے انشاءاللہ محکمہ تعلیم خبر پختنخواہ مزید اوپر جائے گی انشاءاللہ تو جو لوگ حکومت کے خلاف یا ہمارے خلاف یا اسادعظہ کی ذہنوں میں کوئی ایسی بات ڈال رہے ہیں تو میں ان کو واضح کر دینے چاہتا ہوں کہ آپ کے عزائم انشاءاللہ آپ اپنے عزائم میں کامیاب دی ہوگی انشاءاللہ ہماری پوری توجہ ہے انشاءاللہ ہم ہر زلی میں جا رہے ہیں ہر زلی میں داخلہ موہم کر رہے ہیں اور اس داخلہ موہم میں اسادعظہ کرم میرے ساتھ ہیں اور برپور ان کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور برپور اس داخلہ موہم میں وہ اپنے برپور کوشش کریں گے جگہ جگہ جائیں گے وہ خود جائیں گے بچوں کو سکولوں کی طرف لے کر آئیں گے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری اور اسادعظہ کی ذمہ داری یہ دونوں برابر ہیں اور ہم اپنے بچوں کو جب سکول کی طرف لے کر آئیں گے تو ہماری ٹیچرز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو بہترین تعلیم دیں گے اور بہترین تربیت ہمارے بچوں کی کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہماری اساد عزا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کریں کیونکہ بہترین تربیت سے ہمارے بچے اس معاشر کے بہترین انسان بنیں گے انشاءاللہ اور جب وہ بہترین انسان بنیں گے تو وہ پاکستان کے عظیم شہری بنیں گے انشاءاللہ